وہ فیصلہ جس کے بارے میں نواز شریف فیملی کو انتظار تھا بلاخر آ ہی گیا کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے اور کسی حد تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے کس بنا پر یہ حکم دیا گیا اس پر بات کرنے کے لیے آج یہ تمام تر ویڈیو جتنے بھی ویڈیو ہے یہ آپ سنیے گا جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب پر مستمل دو رکنی بینس نے سزا معتلی کی درخواستوں پر سمات کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ سزا کو معتل کر دیا جائے آج جب سمات ہوئی تو دوران سمات پروسیکیوٹر نیب اکرم قریشی نے اپنے دلائل مکمل کیے تو نواز ٹیف کے وقیل خاجہ حارس نے مقتصر جوابی دلائل دیے جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تین بجتے ہی جسٹس اثر من اللہ نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز ٹیف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کو اتصاب عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزائیں معتل کر دی اور انہیں ریاحہ کرنے کا بھی حکم جاری کیا عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ اتصاب عدالت کا فیصلہ اور سزائیں معتل کی جاتی ہیں جس کی وجوہات بعد میں تفصیلی فیصلے میں دی جائیں گی عدالت کی جانب سے نواز ٹیف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی اپیلوں کے فیصلے تک سزائیں معتل کی گئیں جبکہ عدالت نے پینوں شخصیات کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچھلکے جمع کرانے کا بھی حکم دیا واضح رہے کہ اسلام آباد کی اتصاب عدالت نمبر ایک کے جج محمد بصیر نے رما برس شہ جولائی کو ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو دس سال قید اور جرمانے جبکہ مریم نواز کو سات سال قید اور جرمانے اور کیپٹن ریٹائر محمد سفدر کو ایک سال قید کی سزا سنائی تھی نئے پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کیس میں مقصود حالات یہ ہیں کہ انہوں نے گلف سیل میلز انیس سو اٹھتر میں فروخت کی مجرمان کے مطابق تارک شفی اور عبداللہ قائد آہلی کے درمیان فروخت کا معاہدہ ہوا اور یہ موقع سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں میں اپنایا گیا تھا نئے پروسیکیوٹر نے کہا مجرمان کہتے ہیں کہ انیس سو اسی میں مزید پچیس ویسد شیرز فروخت ہوئے اور فروخت سے حاصل بارہ میلین درہم قطری شہزادے کے پاس رمایہ کاری میں استعمال ہوئے اور اسی سے ایون پیلڈ پروپرٹیز خرید ہی گئیں نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ مجرمان کے مطابق لندن فلیٹس کی خریداری کے لیے رقم کی بنیاد یہی بارہ میلین درہم ہیں اور تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ فروخت کا معاہدہ جالی ہے اور ایسا کوئی ریکارڈ دبائی کے ریکارڈ میں موجود ہی نہیں نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ دبائی کی حکومت نے بتایا پچیس پیسد شیرز کی فروخت کا معاہدہ ان کے پاس نہیں ہے نئے پروسیکیوٹر نے دلائل کے دوران کہا کہ مریم نواز کی طرف سے سپریم کورٹ میں متفرک درخواستوں کے ذریعے ایک موقف لیا گیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں سی ایم ایس اے نمبر 7531 کے ذریعے دستاویزات جمع کرائیں جس میں کتری خاندان سے کاروباری معاملات کا ذکر کیا گیا اکرم قریشی نے کہا کہ ہمارے پاس بھی یہی موقف اپنایا گیا کہ لندن فلیٹس کی رقم گلف سٹیل میلز سے آئی ہے جس پر جسٹس گل حسن اورنگ زیب نے سوال کیا ہمارے پاس کا کیا مطلب مزرمان تو پیش ہی نہیں ہوئے نئے پروسیکیوٹر نے اس پر کہا جی آئی ٹی میں مزرموں کا یہ موقف تھا جس پر جسٹس گل حسن نے کہا کہ آپ جی آئی ٹی نہیں ہیں جی آئی ٹی اور نیب میں بہت فرق ہے نئے پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے کہا مریم نواز کی ملکیت چھپانے کے لیے جالی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی جس پر جسٹس گل حسن نے سوال کیا آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے مریم کے نام پر فلیٹس بنائے جس پر انہوں نے جواب دیا جی نواز شریف فلیٹس کے اصل مالک تھے جس پر جسٹس اتر من اللہ نے نئے پروسیکیوٹر کو کہا تو پھر نواز شریف کی ملکیت کا کوئی ثبوت دیں ہم کیسے فرض کریں آپ کی اتنی بڑی تفتیش کے بعد نواز شریف کا فلیٹس سے کوئی تعلق نہیں بن پا رہا نواز شریف تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا جسٹس اتر من اللہ نے کہا آپ تفتیش سے نواز شریف کا تعلق نہیں جوڑ سکے تو ہم فرض کیسے کر لیں نئے پروسیکیوٹر نے کہا دوزار بارہ تک مریم نواز ان فلیٹس کی بینیفیشل آنر تھی اور بعد میں ایک جالی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کر ٹرسٹی بنی اس ٹرسٹ ڈیڈ میں کلیبری فانٹ کا استعمال ہوا جو ان دنوں دستیاب ہی نہیں تھا اور ٹرسٹ ڈیڈ میں تاریخیں بھی بدلی گئیں اس موقع پر جسٹس میاں گلحسن نے سوال کیا فرض کریں مریم نے جالی دستاویزات پیش کی یہ بتائیں ذرائع سے زیادہ آمدن پر سزا کیسے ہو سکتی ہے اس پر نیت پروسیکیوٹر نے کہا کبھی ادھر سے بھی کوئی سوال پوچھ لیں سب سوالات مجھ سے ہی پوچھ لیں ہیں جس پر عدالت نے کہا دلائل آپ کے پاس ہیں اور سوال بھی آپ ہی کے ہیں یہ بات عام بات نہیں تھی عدالت نے پوچھا انیس سو تیرانوے میں مریم نواز کی عمر کیا تھی جس پر اکرم قریشی نے بتایا اس وقت مریم نواز بیس سال کی تھی عدالت نے سوال کیا آپ کا موقف ہے کہ انیس سو تیرانوے میں نواز شریف نے لندن فریٹس کری دے تو مریم نواز پر آمدن سے زائد احساسوں کا کیس کیسے بن گیا آپ کا کیس ہے کہ مالک مریم نواز نہیں بلکہ نواز شریف ہیں جس پر نئے پروسیکیوٹر نے جواب دیا جی میں یہی کہہ رہا ہوں مالک مریم نواز نہیں بلکہ نواز شریف ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ قانون کہتا ہے کہ آپ فرض کریں عدالت نے سوال کیا آپ یہ کہتے ہیں بچوں کے دادا کا وہاں کوئی کاروبار نہیں تھا جس پر اکرم قریشی نے کہا یہ ان کا موقف ہے کہ تاریش شفی ان کے دادا کا کاروبار سنبھال رہے تھے جسٹس اتر بن اللہ نے استفسار کیا کہ کوئی ایسا ریکارڈ دیں جس پر نئے پروسیکیوٹر نے کہا قانون شہادت تو ایسا کرنے کا کہتا ہے میں نے سوپریم کورٹ پر فیصلہ بھی بتایا ہے جس پر جسٹس اتر من اللہ نے کہا وہ منیارٹی ججمنٹ ہے اکرم قریشی نے کہا کہ قانون شہادت کے اصول عام مقدمات میں مختلف جبکہ اس کیس میں مختلف ہیں جسٹس اتر من اللہ نے کہا سوپریم کورٹ کے تیہ کردہ اصول کے مطابق نئے پروسیکیوٹر کو تفصیلی تفتیش کرنی تھی عمل نہیں ہے جسٹس اتر من اللہ نے اس افسار کیا کہ کیا سوپریم کورٹ کا لاہ قابل عمل نہیں ہے معلوم ذرائع آمدن کا چارٹ کہاں پر ہے کیا میں یہ لکھ دوں کہ اس کیس میں سوپریم کورٹ لاہ کا اطلاق نہیں ہوتا جس پر نئے پروسیکیوٹر نے کہا جی لکھ دیں اس کیس میں سوپریم کورٹ لاہ کا اطلاق نہیں ہوتا جسٹس صاحب نے اس افسار کیا کہ کیا پیش کردہ ذرائع آمدن کا چارٹ غیر متعلقہ ہے نئے پروسیکیوٹر نے جواب دیا جی ہاں پیش کردہ ذرائع آمدن کا شارٹ غیر متعلقہ ہے جسٹس اثر من اللہ نے سوال کیا آپ کہتے ہیں جائدادیں بیرون ملک ہیں اس لیے بارے ثبوت نئے پر نہیں آتا جس پر نئے پروسیکیوٹر نے کہا جی بلکل ایسا ہی ہے بارے ثبوت نئے پر نہیں آتا فازل جج نے سوال کیا اس طرح کی ایکسرسائز کسی عوامی عوضہ دار کے کیس میں کی گئی ہم صدور اور وزراء آزم سے متعلق پوچھ رہے ہیں جس پر نئے پروسیکیوٹر نے کہا حاکیم علی زرداری اور احمد ریاض شیخ کے مقدمات میں ایسا ہی کیا گیا اور دونوں کے مقدمات میں بارے ثبوت ملزمان پر تھا نئے پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے اپنے دلائل مکمل کیے جس کے بعد ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرنل جہانزیب بھروانہ نے مختصر دلائل کی استعداہ کی اور کہا کہ مریم نواز کی پیش کردہ ٹرس جیڈ جالی کھرار دی گئی جو کہیں ریجسٹر نہیں ہے اور یہ ٹرس جیڈ انہوں نے خود پیش کی جبکہ جی آئی ٹی کو خاص کردار ادا کیا گیا جی آئی ٹی کے خاص کردار کی بات کی جائے تو جسٹس اثر من اللہ نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرنل سے سوال کیا آپ اکرم قریشی کی حمایت کرتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے اس میں رائے جسولوں کا اطلاق نہیں ہوتا جس پر جہازے بھروانہ نے کہا جی فرسٹ امپریشن کا کیس ہے جسٹس اثر من اللہ نے دران میں سوال کیا کہ معلوم ذرائع آمدن کا چارٹ کس نے تیار کیا تھا اسے بنانے والا کہاں پر ہے اگر وہ آتا تو اس پر جرہ ہوتی کہ کیسے بنایا گیا یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز نے تیرہ جولائی کو لندن سے پاکستان واپس آ کر گرفتاری دی تھی بعد ازان تینوں نے سزاؤں کے خلاف سولہ جولائی کو اسلامباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے پانچ سماعتوں میں وکلہ صفائی اور قومی احساب بیورو کا موقف سنا سزا محتلی پر نواز شریف مریم اور چپتر کے وکیلوں کے دلائل مکمل ہوئے اور اس دوران غیر ضروری التوا پر عدالت نے نیب پر دس ہزار جرمانہ بھی آیت کیا سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے بیس اگست کو سزا محتلی پر فیصلہ موقف کر دیا عدالتی تاتیلات کے بعد درخواستوں کی نئے سیرے سے سماعت شروع کرنے کا فیصلہ ہوا اور عدالت آلیہ نے فریقین کو شواہد اور میرٹ پر دلائل دینے کی ہدایت کی دوسری جانب نیب نے سزا محتلی کی درخواستوں کی پہلے سماعت سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تاہم سپریم کورٹ نے پٹیشن مسترد کر دی اور عدالتی وقت جائے کرنے پر نیب کو بیس ہزار روپے جرمانہ کر دیا اور اب آج اسلامباد ہائی کورٹ ان درخواستوں پر ساتمی سماعت کے بعد فیصلہ سنا چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ یہ سماعت سنا چکا ہے کمرہ عدالت کھچا کھچ بھر چکا تھا اور اس میں بڑی تعداد میں نون لیگی رہنما موجود تھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ معتلی کس وقت تک جاری رہتی ہے اور اس معتلی کا کس حد تک اثر ہوتا ہے شریف فیملی پر ان لوگوں کے کردار پر اور اس تمام تر صورتحال پر اس لوگ تو یہی بات کہتے نظر آ رہے ہیں کہ شریف فیملی کو کلسوم نواز کی وفات کی وجہ سے چھوٹ مر رہی ہے لیکن یہ بات قابل عمل اور حقیقت کے منافی نظر آتی ہے دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سارے مقدمات میں نواز شریف مریم نواز سفدر شرخوروں ہوں گے اور انصاف کا بول بالا ہوگا معتلی کی جب سزا کو معتل کیا گیا اور اس بات کا اعلان کیا گیا تو مختلف نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں یہی بات کہی گئی کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا کہ نواز شریف کی رہائی کے حکم کی عدالتی فیصلے پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی سزا انہیں الیکشن سے باہر کرنا اور عبران کی جیت کے لیے راہ ہموار کرنا تھی عدالتی فیصلے کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسن اقبال نے کہا کہ نیب کا وہ فیصلہ جو انتقام پر مبنی تھا وہ موتر ہوا ہے یہ ٹرائل اس لحاظ سے بہت اہم ہے اس ٹرائل میں اگر پاکستان میں انداز شخص تھا اسے بھی نظر آ گیا ہے کہ ان مقدمات میں آئین ہے اور نہ ہی قانون اس میں صرف انتقام اور پری پول دھانگلی تھی جس کا مقصد نواز شریف کو انتخابی میدان سے باہر نکال کر ثابت ہو گئی ہے کہ نواز شریف مریم نواز کیپٹن ریٹائر سفدر کو جالی قسم کی سزائیں دے گئی تھیں لیکن یہ تمام تر موقف نون لی کا موقف ہے دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے حالات میں کیا یہ سزائیں اسی طرح سے محتل رہیں گی یا ان سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا